حکمت اور صحت میں آپ کا خیر مقدم ہے میں آپ کا دوست حکیم جلال خان آپ کی خدمت میں بڑے شاندار والے نسخ کے ساتھ حاضر ہوں امید کہتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اچھے ہوں گے ہمارے بتائے ہوئے نسخوں سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہوں گے ناظرین قوت مردانگی کو بڑھانے کے لئے یعنی کہ جو آپ کے جسم میں مردانہ کمزوری آگئی ہے اس کو ختم کر کے اس کی جگہ پر طاقت بھرپور لانے کے لئے میں آپ کو ایک ایسی جڑی بوٹی بتا رہا ہوں کہ اس جڑی بوٹی کو آپ تین ہفتہ استعمال کر لیں گے انشاءاللہ تو آپ دیکھیں کہ آپ کی مردانہ طاقت آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہے جی ہاں اور آپ کے اندر جتنی بھی کمزوری تھی وہ سب نیست و نابود ہو گئی سب نشت ہو گئی ہے اور آپ کی کمزوری ختم ہو کے آپ پہلوان ہو گئے ہیں مردانہ طاقت کے آپ بن گئے ہیں بے تاج بازرہ بستر کی دنیا کے بستر کی دنیا پر آپ بڑے آرام سے فتح حاصل کر سکتے ہیں اس نسخے کو کرنے کے بعد آپ لے لیں یہ ایک چیز ہے اسگند ناغوری اسگند جو ہوتا ہے اسگند ناغوری اسگند کی جڑ لے لیں اسگند کی جڑ لے آئے خوشک والی سوکھی جڑ لے لیں اور اسے اچھی طرح آپ خوشک کر لیں سکھا لیں اسگند کی جڑ لے لیں خوشک اور جتنی اسگند کی جڑ لیں اتنی کوزہ مصری لے لیں آپ اگر سو گرام یہ لیں تو سو گرام کوزہ مصری لے لیں اور دونوں کو کوٹ پیس کے باریک ان کا پاوڈر بنا لیں پاوڈر آپ کا تیار ہونے کے بعد دوا آپ کی تیار اس میں سے دس گرام دوائی آپ نے جو ہے صبح کو لینی ہے آدھا کلو دودھ کے ساتھ اور دس گرام دوائی آپ نے شام کو لینی ہے آدھا کلو دودھ کے ساتھ صبح کو خالی پیٹ شام کو کھانا کھانے کے ایک گھنٹے کے بعد یہ تین آفتے کریں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بہت زیادہ آپ کو راحت مل گئی ہے بہت زیادہ آپ کو طاقت مل گئی ہے مردانہ کنزوری کا ہو گیا چھو منتر اور مردانہ طاقت کیا بستر کی دنیا کے بہتاج بادشاہ بن چکے ہیں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی ویڈیو پسند آگئی ہو تو لائک کریں مجھے اجازت دیں اپنا خیال لکھیں ملتا ہے انہیں نسخے کے ساتھ اللہ حافظ